اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئیڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ عزیز احمد کا نوول حوص اس رات کو چاندنی تھی بہت شفاف دل پر اثر کرنے والی چاندنی نہیں دھندلی سی چاندنی اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ چاندنی دھندلی تھی یا گزرے ہوئے زمانے سے میری یاد اتنی دھندلی ہو گئی ہے کہ مجھے اس رات کی چاندنی بھی دھندلی یاد آتی ہے رات کے نو بجے کے قریب زلیخہ کوئی چیز لینے زنانے ڈرائنگ روم میں گئی تھی یہ اس رات کی دوسری بات ہے جو مجھے یاد ہے زلیخہ کی سیاہ ساڑی زلیخہ کا محبت بھرا لہجہ بلکہ زلیخہ کے سانس لینے کی آواز تک میرے تفلانہ دل پر ایک محبت کا اثر ڈال رہی تھی زلیخہ نے میرے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا نسیم تم نے جوتیاں نہیں پہنی رات کا وقت ہے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کچھ جواب بھی دیا یا نہیں اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر زلیخہ مجھے سہن میں لے آئی اور کسی ماما سے کچھ کہا جس نے میرے پاؤں دھو کر پہنچ دیے مجھے اپنے چھوٹے سے پلنگ کی صفیت چادر اور اس کے مقابل چاندنی اب تک یاد ہے قصہ مختصر جب اس مختصر سے قیام کے بعد میں اپنے چچا کے گھر سے جانے لگا تو سب سے زیادہ جو چیز میرے دل پر ہاوی تھی وہ زلیخہ سے تفلانہ انس تھا اس کے لہجے میں جس محبت کے ساتھ سرپرستی اور بزرگی کی خفیف سی جھلک شروعی سے مجھے نظر آتی تھی میں ایک غیر معمولی دلکشی محسوس کرتا اور پھر اس کا انداز بیان جب وہ مخاطب ہوتی تو بچپن میں بھی اس کی آواز کی شیرینی اس کے لہجے کی بے انتہا نرمی مجھ پر غیر معمولی اثر کرتی اس زمانے میں وہ بہت دبلی پتلی تھی اس کا جسم چھرائرہ تھا قد چھوٹا تھا مگر اس کے سن کے دیکھتے ہوئے زیادہ چھوٹا معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے چہرے کا رنگ اس زمانے میں بھی اس کے دوسرے بہن بھائیوں کے مقابل سافنا تھا بچپن میں بھی میری طبیعت میں کچھ گہرائی موجود تھی میری باتوں کو سن کر اکثر لوگ مجھ سے آپ ہی آپ مانوس ہو جاتے کم سے کم اپنے خاندان کی حد تک بچپن میں تو میں بہت چہیتا تھا اس لیے جہاں تک میں سوچتا ہوں زلائخہ سے انس کی وجہ یہ نہیں معلوم ہوتی کہ وہ مجھے بچپن میں بہت چاہتی تھی کیونکہ اس کی دوسری بہن بھی مجھے اسی قدر چاہتی تھی تو پھر کیا اس زمانے میں بھی میں اس کی ہستی میں کوئی خاص بات محسوس کرتا تھا اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سال گزرتے گئے پرانی چیزیں فنا ہوتی گئیں نئی چیزیں پختا اور بالکل جدید چیزیں ظہور میں آئیں میرے جسم کے ساتھ میرا ذہن اور دماغ بھی نشو نمہ پاتا رہا اس کئی سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی مجھے بمبئی جاننے کا اتفاق نہ ہوا اور نہ اس کی کوئی امید ہو سکتی تھی کہ کسی خاص غرص سے طویل قیام کے لیے بمبئی جاننے کی ضرورت پیش آئے گی اس اسنا میں نہ میں کبھی بمبئی گیا اور نہ زلائخہ کبھی حیدر آباد آئی لیکن میرے ذہن میں زلائخہ کی تصویر برابر موجود تھی اس کی سیاہ ساڑھی اور اس کا زردی مائل نمکین چہرہ اب تک میرے دل پر نقش تھے وہ خفیف سا قلبی لگاؤ اب اس طویل جدائی کی وجہ سے خیالی رنگ اختیار کر چکا تھا اور اکثر راتوں کو جب تاریخ بادل حیدر آباد کو چاروں طرف گھیر لیتے اور شہر کی گنجان فضا اب رو بارہ سے تاریخ تر ہو جاتی تو میں ایک شیری قلبی کیفیت سے کسی کتاب کو چھوڑ کر سوتے وقت زلائخہ کی تخیل کو اپنے ذہن میں قائم رکھنے میں مہب ہو جاتا یہاں تک کہ اس کی ساڑھی میرے نین بھرے دماغ کے نزدیک بادلوں کی سیاہی میں مل کر دور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی اور جب میں آنکھیں کھولتا تو سہن کی جانب بجلی کی چمک دیکھ کر دوسری کروٹ بدل لیتا پانی کے گرنے کی آواز مجھے سو جانے میں مدد دیتی اور سوتے وقت بھی زلائخہ کا تصور جس نے اب ایک خیالی میار اختیار کر لیا تھا خیالات کے پہہم تصادم کے باہمی وقفوں میں برابر مجھے مصروف رکھتا اس طرح چھ سال گزر گئے اب میری زندگی کے سولہ سال ختم ہو چکے تھے میرا سترہوہ سال شروع ہو چکا تھا اور یہ سال میرے خیال میں ہر نوجوان کی زندگی کا ایک اہم سال ہوا کرتا ہے کم از کم ذاتی حد تک تو میرا یہی تجربہ ہے مجھے مصوری سے بچپن سے بہت دلچسپی تھی بھائی جان کی کتابوں میں سے اکثر تصویریں غائب ہو جایا کرتی تھی کئی مرتبہ ان کا خیال میری طرف منتف ہوا لیکن میں نے ہر مرتبہ پوری طرح والد صاحب کو یقین دلایا کہ یہ سراسر ان کی زیادتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھائی جان مجھے ڈانٹ چکتے تو اب بھائی جان کا لیکچر شروع ہوتا کہ اتنے بڑے ہو گئے شرم نہیں آتی خامخواں چھوٹے بھائی کو ستاتے ہو قصہ مختصر عمر کی رفتار اور زینی سنجیدگی کے ساتھ تصویروں کا بھی صحیح مزاق پیدا ہونے لگا اسکول کے زمانے میں میں نے ڈرائنگ روم کے تمام تر ضروری امتحانات پاس کر لیا اور انٹر میڈیٹ کے زمانے میں اس شوق نے اس قدر ترقی کر لی کہ کالج سے زیادہ تصویروں میں وقت صرف کرنے لگا میں نے استادہ نے فن کے شہکاروں کی نقل سے ابتدا کی اور اس سلسلے میں میری سب سے زیادہ کامیاب نقل تی تیانوں کے شہکار پاک اور ناپاک محبت کی نقل تھی جس کے بعد میں نے چند قدیم یونانی شہکاروں اور نشات سانیا کے شہکاروں میں سے لیوناڈو دا ونچی کے مونہ لسہ تی تانوہ کی فلورا اور سائیڈرو لوتے چلی کی بہار وغیرہ کو نقل کیا ان سب کی مصوری کی نقل کوئی معمولی بات نہ تھی مونہ لسہ کی نقل کو کپڑے پر نمائع کرتے وقت صرف اس کے سیدھے ہاتھ کو لیوناڈو دا ونچی کا بنایا ہوا ہاتھ بنا کر پیش کرنے میں میرے کئی ہفتے گزر گئے جب یہ شوق جنون کی حد تک بڑھ گیا تو میرے والد نے مجبورا یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان جیسی خوشک فضا میں بھی اگر کسی کو مصوری کا قدرتی ذوق ہو تو اس کے ذوق کو پورا ہی کرنا چاہیے انہوں نے میری مصوری کے کارنامے اپنے کئی دوستوں کو دکھائے اور ان کے مشورے سے مجھے بمبئی بھیجوا دیا تاکہ میں بمبئی کے آرٹ سکول میں دل کھول کر خود کو فن کے لئے وقف کر دوں باہر کا ایف میں بمبئی پہنچا تو چچا نے میری رہائش کا خاص انتظام کیا میرے اسٹوڈیو کے لئے وہ کمرہ دیا جس کی کھڑکیاں سمندر کی جانب کھلتی تھی تاکہ وہ فضا اور وہ منظر میرے فن کو قدرتی طور پر بھی مدد دے سکے اسٹوڈیو کے قریب ہی میری چھوٹی سی خوابگاہ تھی جس میں چند خوبصورت شیلف بھی تھے تاکہ میں اپنی خاص اور محبوب کتابیں ان میں رکھ سکوں ایک شام کو میں بیٹھا ہوا تھا کہ چچا جان کی آواز آئی تمہاری چچی آگئی ہیں معاف کیجے گا میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ جس زمانے میں میں بمبئی پہنچا ہوں چچی صاحبہ اور ان کے ساتھ میری چچازاد بہنیں مہابلیشور گئی ہوئی تھیں میں اپنے کمرے سے نیچے اترا اور زینے پر مجھے چچی صاحبہ ملی ان کے پیچھے ایک ساتھ امینہ اور سلیمہ تھیں اور چند زینے پیچھے زلائخہ ان سب سے زیادہ مجھے اتنے دنوں کے بعد زلائخہ کو دیکھ کر مسررت ہوئی زلائخہ کا جسم اب نسبتاً بھاری ہو گیا تھا لیکن نہ اس قدر زیادہ کہ بہت بدنما معلوم ہو لیکن وہ میری خیالی زلائخہ سے بے انتہا مختلف تھی ان سب نے مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد سب اوپر چلی گئیں سفر کی تکان اتارنے اور میں چچا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا جو ملازم کے قدموں کے ساتھ زینوں کے اوپر چلی گئی اور پھر ایک مرتبہ میں نے خیالی زلائخہ کو گوشت و پوست کی زلائخہ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا مجھ سے نہ رہا گیا میں جون توں کر کے جلدی سے چائے ختم کر کے اوپر چلا گیا آؤ نسیم اتنے دنوں میں تمہاری صورت تو بالکل بدل گئی چچی نے صندوق کھولتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اور اس کے بعد بولیں تم کو آئے پندرہ دن ہو گئے ہوں گے یہاں اکیلے میں جی تو نہیں گھبراتا تھا زلائخہ نے کہا اور کیا جی تو ضرور گھبراتا ہوگا یہاں بالکل نئے نئے آئے ہو اور پھر گھر بھر میں سوائے اببہ جان کے کوئی نہ تھا امینہ نے کہا اچھا نسیم اتنے دنوں میں تم ہم لوگوں کو بھول تو نہیں گئے اور سلیمہ اس اسنا میں برابر مسکراتی رہی ان تمام گرم جوش سوالات کا جواب دینے کو میں نے گھبرائی ہوئی ہسی ہس کر کہا جی بھولتا کیسے چچا جان کو بمبئی میں سکونت اختیار کیے دس سال کے قریب ہو چکے تھے مگر گھر بھر کا طور طریق اب بھی حیدر آبادی تھا زنانے کپڑے بلکل حیدر آبادی تھے ساڑھیوں نے میمن وضع اختیار نہ کی تھی اور لبو لہجہ بھی بلکل حیدر آبادی تھا جس میں قدیم دہلوی لہجے کی ذرا سی خاندانی چھلک نمائی تھی زلائخہ نے پھر مجھ سے پوچھا تم چائے پی چکے؟ میں نے کہا جی ہاں جس پر اس نے ہس کر کہا تم سے اتنا صبر کہاں ہوتا کہ ہمارے ساتھ چائے پیتے اچھا آب آؤ پھر ہمارے ساتھ چائے پی لو میں نے ہس کر کہا جی نہیں میں پی چکا زلائخہ نے کہا ارے اگر اور پی لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ اس مجبور کرنے والے جملے کا مزا میں گھنٹوں تک دل ہی دل میں لیتا رہا امینہ اور سلیمہ ہسنے لگی چچی نے ایک صندوق کھول کر کچھ کپڑے نکالے اور ان کو رکھنے دوسرے کمرے میں چلے گئیں زلائخہ نے کہا نسیم ہم نے تمہاری تصویروں کی بہت تعریف سنی ہے ہم کو بھی دکھاؤ گے کہ نہیں میں نے کہا فرصت سے دیکھ لیجئے گا لیکن زلائخہ کے ہستے ہوئے چہرے نے جواب دیا نہیں ابھی چائے پی کر چل کر دیکھیں گے کیوں امینہ آپا؟ اور امینہ نے جو اب تک خاموش تھی گفتگو میں حصہ لینے کے لئے کہا ہاں ضرور سال کے بعد دیکھا ہے کیوں؟ بلکل بدل گئے اور تم ایسے بے مروت نکلے کہ ابا جان کے نام خط لکھتے تھے مگر ہم لوگوں کے نام کبھی ایک حرف بھی نہیں لکھا نہیں زلائخہ آپا میں بہانے کی تلاش میں ناکام ہو کر ہسنے لگا اس تمام گفتگو کے دوران میں میں اپنے آپ کو مسرط کے ایک توفان میں مبتلا پاتا تھا چائے کے بعد سب کے سب میرے سٹوڈیو پہنچے میں اپنی چال میں ایک قسم کی خامی محسوس کر رہا تھا میں کوئی چیز چاہتا تھا جس سے مجھے اپنے اوپر اتنا قابو حاصل ہو سکے کہ میں ان سب کو اچھی طرح سے تمام فنی نکات سمجھا سکوں لیکن عورتیں غالباً بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں وہ میرے قلب کی اختلاجی کیفیت سے خود بخود واقف ہو گئیں اور بے انتہا تعریفوں کے ساتھ انہوں نے ہر چیز پر غیر معمولی تاجب کا اظہار کیا میری میز پر کچھ پینسل سکیچ پڑے ہوئے تھے زلیخہ ان کو اٹھا کر دیکھنے لگی پھر دیواروں پر ٹنگی ہوئی مکمل تصویروں کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھتی رہی میں بغیر کچھ سمجھے ہوئے سمجھاتا گیا وہ بغیر سمجھے ہوئے ان سو دلچسپی سے مسکراتی رہی اس کی دوسری بہنیں بھی برابر شریک رہیں اور چند لمحوں کے بعد ہر مرتبہ ان کی زبان سے شاباش یا کوئی تعریفی کلمہ یا جملہ نکل جاتا میرے ایزل پر سائیکی کے غسل کی تصویر بنی تھی جس کی اوریانی میرے خیال میں ناکت خدا لڑکیوں کی نظر کے لئے نازیبہ بھی تھی میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر کپڑا ڈال دیا کپڑا معلوم نہیں کس وجہ سے گر پڑا اور اس دوران میں ان تینوں کی نظریں جھگ گئیں میں نے پھر کپڑے کو ان پر ڈال دیا اب رات کی تاریخی آفتاب کی آخری کرنوں پر غالب آ چکی تھی سمندر ایک چادر کی طرح دور تک تاریخی میں فنا ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا اور بمبئی کے دوسرے حصے روشنی میں غرق نظر آ رہے تھے آمد و رفت کا شور جو اس کمرے سے نسبتاً کم سنائی دیتا تھا رات کی خاموش آوازوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب معلوم ہو رہا تھا لیکن اس منظر میں صرف دو تین لمحوں تک غرق رہنے کے بعد زلیخہ کی آواز سے میں چونک پڑا نسیم تم مجھے بھی ڈرائنگ اچھی طرح سکھا دو مصوری سے مجھے بہت دلچسپی ہے میں نے دل میں بہت خوش ہو کر کہا بہت اچھا لیکن میرے چہرے کی زردی مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کے بعد امینہ نے کہا اچھا اب ہم لوگ جاتے ہیں اور وہ تینوں چلی گئیں میں وہیں ایک کرسی پر کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا میری نظروں کے سامنے سمندر تھا اور اس میں چلتی ہوئی یا کناروں پر کھڑی ہوئی دور دراز کشتیاں میرے کان شہر کے شور کی مددم آواز کو سن رہے تھے اس ماحول میں میرا قلب ایک جمود محسوس کر رہا تھا اور اس جمود میں مجھے زلیخہ کی شکل نظر آ رہی تھی زلیخہ کا جو تخیل میرے قلب میں اس طویل غیر حاضری میں پیدا ہو گیا تھا وہ مٹ چکا تھا صرف شکل کا تخیل زلیخہ کی ہستی کو میں اب پہلے سے زیادہ نزدیک محسوس کر رہا تھا گوشت پوست کی یہ زندہ چلتی پھرتی زلیخہ پہلے سے زیادہ حقیقی زلیخہ معلوم ہو رہی تھی اس کی باتچیت میں اس کے انداز بیان میں میں پہلے سے زیادہ یگانگت پا رہا تھا میرا سلسلہ خیال ابھی زلیخہ کے تخیل اور سمندر کی لہروں کے باہمی تصادم میں منسلکھی تھا کہ ایک ماما نے کہا چلیے آپ کو زلیخہ بیگم بلا رہی ہیں میں زلیخہ کے پڑھنے کے کمرے میں پہنچا تو وہ ایک کاؤچ پر لیٹی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے کہا آؤ نسیم میں نے تمہیں اپنی ڈرائنگ کی کاپی دکھانے کو بلایا تھا تاکہ مجھے ڈرائنگ میں کچھ مدد دو یہ کہہ کر وہ اپنی میز کی طرف گئی میز کمرے کے کونے میں رکھی تھی اور میز کے پاس ایک کرسی تھی میں اس کے ساتھ ساتھ میز کے قریب تک گیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے میز کے خانے سے ایک کاپی نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور اس کے بعد میرے قریب جھک کر وہ مجھے ذہنی ڈرائنگ کی مشکیں دکھاتی رہی لیکن اس سے اس کے جسم سے اس قدر زیادہ قربت کی وجہ سے میں ایک بیتمنانی کسی کیفیت محسوس کر رہا تھا میری توجہ کا بمشکل دسویں حصہ اس ڈرائنگ کی کاپی میں سرف ہو رہا ہوگا اس نے میری طرف دیکھ کر نرم اور خوشگوار لہجے میں کچھ پوچھا میں اس کے سوال کو اچھی طرح نہ سمجھ سکا میرے چہرے کا رنگ تفلانہ ہجاب کی وجہ سے بدل گیا اور زلیخہ نے اس تبدیلی رنگ کو محسوس کیا اور وہی ہجاب کا رنگ اور پور ہجاب تبسم اس کے چہرے پر بھی نمودار ہو گیا مگر اس کمزور شرمیلے پن کو دفع کرنے کی دو طرفہ کوشش کے ساتھ کرتے کرتے ذرا دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی میں اس بیت بنانی سے نجات پا کر کسی قدر قلبی تاثف محسوس کرنے لگا لیکن پھر برف کسی سردی جو جذباتی طبیعتوں کا خاصہ ہوتی ہے میرے ذہن کے بالائی حصے پر ہاوی ہوتی گئی اور میں نے پوری کوشش کے ساتھ ڈروائنگ کے متعلق چند باتیں اسے سمجھائیں یہ پہلی مرتبہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کسی نسوانی ہستی سے اس قدر قریب محسوس کر رہا تھا چچازاد بہنیں اگرچہ کہ برائے نام سہی پھر بھی بہنیں کہلاتی ہیں لیکن ان کی سنفیت ان کی نسوانیت کا اثر ہونا بھی لازمی ہے اور جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو تاریخ سمندر کے درمیان ادھر ادھر روشنیوں کی جھلک دیکھتے دیکھتے میں نے آنکھیں بند کر لی اکثر اسی حالت میں آنکھیں بند کر کے میں حقیقت میں تصویر سائیکی کو غسل کرتا دیکھتا لیکن آج بجائے سائیکی کے تاریخ جنبش کرتی ہوئی لہروں کے ساتھ میری بند آنکھوں کو زلائخہ کی تصویر نظر آئی میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں کیا زلائخہ سے محبت خالص برادرانہ محبت نہ تھی کیا اس میں جنسی جذبات کی خفیف ترین جھلک بھی تھی میرا نوجوان نا تجربے کار دل دھڑکنے لگا لیکن میرے ضمیر نے جو ابھی تک بے لاؤس تھا جس میں تفلانہ معصومیت اب تک باقی تھی مجھے ملامت کی اور پھر میں سائیکی کے غسل کی نامکمل تصویر کو بے خیالی کے انداز سے دیکھنے میں مہب ہو گیا ضمیر کی آواز میری اس خفیف سی دلی کمزوری پر ہر تبدیلی خیال کے بعد ملامت کرتی سنائی دیتی سبحان اللہ بہزاد صاحب ابھی تک آرام فرما رہے ہیں نیند کی رخصت کے ساتھ یہ الفاظ میں نے بہت صفائی سے سنے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہسی کے آواز نے میرے بلانکٹ کو اٹھا کر پھینک دیا اور میں ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ جمیل مجھ سے لپڑ گیا جمیل میرا چچازاد بھائی تھا مہابلیشور سے آتے آتے رات کو وہ دادر پر کسی کام سے رک گیا تھا اور جب وہ پہنچا تو میں سو رہا تھا میں نے ایک عرصے کے بعد اب اس کو دیکھا مگر مجھے یقین تھا کہ اس شکل و شباحت کا نوجوان جو بے دھڑک آ کر مجھے جگانے لگے سوائے جمیل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جمیل مجھے سال بھر چھوٹا تھا لیکن دیکھنے میں میرے برابر معلوم ہوتا تھا اچھا اور بتاؤ بھائی نسیم تم تو مصوری کر رہے ہو مزے میں ہو کہو اتنے دن کیسے گزرے کیسے رہے میں نے کہا اچھی طرح گزرے مگر تم بھی عجیب بے مروت نکلے کہ مہابلیشور سے خط بھی نہ لکھا کھڑکی سے دھوپ تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میرے سر میں دردسہ ہو رہا تھا دیوار کے قریب کمرے کے سب سے زیادہ ٹھنڈے کونے میں ایک آرام کرسی بچھی ہوئی تھی میں اس پر جا کر بیٹھ گیا جمیل میرے قریب ایک اور کرسی گھسیٹ کر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بھائی نسیم تم دبلے بہت ہو گئے کل سے ٹینس شروع کر دو میں نے کہا اچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کل رات کو رک کیوں گئے تھے اس نے اس غیر متوقع سوال پر جھنجلا کر کہا زلائخہ کے مارے ناک میں دم ہے بہرحال اسی نے کچھ سامان منگوایا تھا مجھے رک جانا پڑا میں نے کہا تو تم یہاں آ کے بھی منگوا سکتے تھے خود جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کسی کو بھیج دیتے اس نے پھر اسی غصے کے لہجے میں کہا اور پھر وہ گھنٹوں بیٹھ کر ابا جان سے میرا دکھڑا روتی بڑے میاں کی عقل کو تو خدا جانے کیا ہو گیا ہے جو بھی زلائخہ نے کہہ دیا وہ ان کے ذہن میں سما گیا میں بمبئی آنے سے پہلے زلائخہ کی تندی مزاج کی بہت سے شکایتیں سن چکا تھا اور ان میں سے ایک کی طرف بھی میں نے کبھی دھیان نہ دیا تھا اکثر تو شکایت کرنے والوں کو میں نے کچھ مخالفانہ جملے کہہ کر ٹال دیا تھا لیکن زلائخہ کے سگے بھائی کی زبانی یہ الفاظ سن کر میں ذرا ٹھٹنگ گیا کیوں قصہ کیا ہے میں نے مسکرانے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا قصہ کیا ہوتا جمیل نے اسی جوش اور غصے کے لہجے میں کہا اس نے ابا جان اور امہ جان دونوں کی طبیعتوں میں اتنا دخل پیدا کر لیا ہے کہ وہ دونوں اس کے کہنے پر چلتے ہیں گھر میں اسی کا راج ہے اس پر میں نے جمیل سے چھیڑنے کے لئے کہا تو اس میں برائی کونسی ہے جمیل نے ایک خوشک ہنسی سے میرے مزاق کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو گرا کر کہا نسیم تم میری جگہ ہوتے تو معلوم ہوتا چند لمحوں تک جمیل کو اپنے خیالات میں مصروف رہنے کا موقع دے کر میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا کچھ بتاؤ تو سہی کیا کل کوئی خاص بات پیش آئی تو اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر وہ دیکھو کر کہنے لگا بھئی یہ تو روز کا قصہ ہے ایک مجی پر کیا موقوف امینہ آپا اور سلیمہ آپا دونوں اس سے ناراض ہیں آخر کیوں بھئی وہ اببا جان سے ہر وقت چغلیاں کھایا کرتی ہے اور اس کے علاوہ گھر بھر کی ہر ماما یہاں تک کہ وہ شخص جس کو اس گھر سے خفیف سا بھی تعلق ہے زلائخہ کے ہاتھوں نالا ہیں اور اس کے بعد اپنی کرسی کی پشت کا سہارا لگا کر پیچھے کی طرف جھکتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور اب تمہاری بھی باری آئے گی میں نے اب کسی قدر سنجیدہ دلچسپی کے ساتھ کہا کیوں میں نے کیا بگاڑا ہے اس نے پھر نوجوان کھلاڑی کے سے بے فکر انداز سے لیکن کسی قدر توجہ کے ساتھ جواب دیا بگاڑنے یا بنانے کا سوال نہیں یہ تو طبیعت کا خاصہ ہے بچھو جب چلتا ہے تو ہر ایک کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہوا چلتا ہے اور اس کے بعد جمیل بحث سے گریز کرنے کے انداز سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی انگلیوں سے اسے مروڑنے لگا لیکن پھر میرے سوال نے اس کی توجہ کو جذب کر لیا جمیل تم کو اپنی بہن کے متعلق اس قسم کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے میرے لہجے کی نرمی کو اس کے جواب کی فوری تیزی نے فوراں کٹ دیا ارے ہٹو بھی میں سچ کہتا ہوں کہ اگر مجھے دنیا میں نفرت ہے تو صرف زلائخہ سے میں کچھ دیر خاموش رہا اور آرام کرسی پر لیٹے لیٹے جمیل کی طرف دیکھنے لگا وہ میری طرف برابر غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے آنکھیں چار ہوتے ہی اس نے کہا نسیم تم ابھی نئے نئے آئے ہو اس لئے تم کو یہ باتیں انوکھی معلوم ہو رہی ہیں یہاں رہتے رہتے تم اس کے عادی ہو جاؤ گے وہ پھر خاموش ہو گیا انگلیوں کے مشغلے کے درمیان رومال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا وہ اس کو اٹھانے کے لئے جھکا دفتن نیچے سے چچا جان کی خفگی کی آواز آئی جمیل اسی جھکی ہوئی حالت میں نہایت توجہ اور سفید چہرے کے ساتھ سننے لگا اور پھر سیدھا ہو کر مجھ سے کہنے لگا دیکھا صاحب زادی نے آتے ہی پھر کسی کی طرف سے جڑ دی سامنے سے بسم اللہ گزری دروازے سے اس کی جھلک دیکھ کر جمیل نے آواز دی بسم اللہ بھی ادھر آؤ بسم اللہ کی آنکھوں میں آنسوں کے کچھ قطرے جھلک رہے تھے اس نے رونی آواز میں کہا میاں میں جاتی ہوں پہلے زلیخہ بیگم کا کام کر دوں نہیں تو اب کی مرتبہ وہ مجھے نکلوا دیں گی میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا چچا جان اس کو دہلی سے اپنے ساتھ لائے تھے ہیدر آباد میں چھ سال تک وہ برابر ملازم رہی اس کے بعد بمبئی میں پورے دس سال اس نے ملازمت کی زلیخہ کو اس نے گودوں میں کھلایا تھا جمیل نے کہا اچھا جاؤ اور اس کے بعد جمیل نے میری طرف دیکھا گویا یہ اس کے بیان کا فوری ثبوت تھا دل میں میں قائل ہو چکا تھا لیکن میں نے اپنی شکست کا اس قدر جلد اعتراف نہیں کیا مگر میرے ساتھ وہ بہت محبت و اخلاص سے پیش آئی ہیں محبت و اخلاص جمیل کی حقارت آمیز نظروں نے میرے الفاظ کو دورایا اور اس کے بعد اس کی حسین زبان حال سے جواب دیا مسنوعی اخلاق اور ظاہرداری کہو میں خاموش ہو گیا زلیخہ کے سوا اگر میں کسی اور چیز پر بھی غور کر رہا تھا تو وہ آرام کرسی کے بازوں کی لکڑی تھی لکڑی پر ہاتھ رکھ کر میں اور زیادہ آرام سے دراز ہو گیا جمیل نے کہا میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں اس کے لہجے کی ساری تیزی اور ناگواری ختم ہو چکی تھی جاتے وقت اس کا شگفتہ چہرہ اس کا شگفتہ تبسم اسے بے فکر با محبت اور ٹینس کا پکا کھلاڑی جمیل ظاہر کر رہا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے دیدہ اور شنیدہ واقعات پر اپنے دل میں تفسرہ شروع کیا میری توجہ زلیخہ کے ذہن کی سختی کو یاد کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ایک حد تک یقینی طور پر دل کی سختی کی نشانی ہے اس کے لبوں میں ایک قسم کا عظم نسوانی عظم پایا جاتا تھا اس کا چہرہ حسن سے قطن مور رہا تھا میں پھر دہراتا ہوں قطن مور رہا لیکن اس کے باوجود اس کے خد و خال میں ایک نمکینی تھی جس کا اثر جنسیت لیے ہوئے تھا اس کا بالائی لب کسی قدر دھسا ہوا تھا جس سے اس کے بشرے پر ایک خفیف سا نیم مردانہ پنچھ لگتا تھا اس کی آنکھیں نسوانی شعاؤں سے بلکل مور رہا تھیں بعض اوقات جب وہ کسی سوچ میں مہب ہو جاتی تب اس کے بشرے سے اس کی امیق اور باعظم طبیعت کا کچھ اندازہ ہو سکتا اس حد تک میرے حافظے نے مجھے زلائخہ کی نسبت کوئی رائے قائم کرنے میں مدد دی اس کے بعد پھر واقعات تھے اس کی گرمی مزاج یا اگر میں زیادہ واضح الفاظ میں کہوں تو بدمزاجی کے قصے سننے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے دو مثالیں دیکھ چکا تھا تو پھر اس کے والدین اس قدر اس کے اثر میں کیوں تھے اس کا جواب میرے ذہن نے بہت جل دے دیا بعض گہری طبیعت والے بچے اپنے والدین پر پہلے اپنی طبیعت اور پھر مزاج شناسی کی وجہ سے بہت حاوی ہو جاتے ہیں اور پدرانہ و مادرانہ ان سے قطع نظر دنیاوی معاملات میں بھی ان بچوں کے مشورے ان کو بہت مناسب معلوم ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اولاد کو ان کی طبیعت میں بہت درخور ہو جاتا ہے کیا یہی معاملہ یہاں بھی تھا جواب بہت صاف تھا جمیل کو زیویز کالج کی طالبات اور اس کے بعد ٹینس سے اتنی فرصت کہاں ملتی کہ وہ اپنے والدین کی طبیعت میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کرتا اس کے علاوہ امینہ اور سلیمہ کی طرح اس نے بھی بے فکر اور لاعبالی طبیعت پائی تھی ممکن تھا کہ اس کے والدین اس کو زلائخہ سے زیادہ چاہتے ہوں لیکن محبت اور چیز ہے اور اثر دوسری چیز پھر اپنے اس رسوخ کا بیجا استعمال کوئی عجیب بات نہ تھی زلائخہ کی طبیعت اس قدر بری نہ سہی میں نے اپنے آپ کو نسبتاً خوش قسمت تصور کیا کہ زلائخہ کی نظر انعیت سب سے زیادہ میرے حال پر تھی اس کا اخلاق مسنوعی اخلاق سہی مگر نسوانی طبیعتوں کی کمزوری کے خاصے سے مسنوعی اخلاق اور حقیقی اخلاق اکثر آپس میں بدلتا رہتا ہے اس کے بعد خدا جانے کن کن خیالات کی باہمی آمیزس سے میں مسکر آیا دھوپ تیز ہو رہی تھی دیر سے سو کر اٹھنے سے جو سستی محسوس ہو رہی تھی وہ اس دلچسپ گفتگو جمیل سے ملاقات اور دلچسپ سلسلہ خیالات میں دب گئی تھی لیکن دھوپ کی تیزی کے ساتھ میں نے اپنے سر میں درد کی ایک خفیف سی چمک محسوس کی اور میں غسل خانے میں چلا گیا ہمسنی کے باعث وہ رازداری کی باتیں جو دونوں میں ہونا لازمی ہیں مجھ میں اور جمیل میں برابر ہوتی رہی جمیل نے گھر کی پوری سیاست مجھ سے بیان کر دی گھر میں دو پارٹیاں تھی ایک پارٹی میں زلیخہ تھی اور اس کے والدین اس کے سرپرست تھے دوسری پارٹی میں جمیل کے ساتھ امینہ اور سلیمہ تھی وہ دونوں زلیخہ سے نالاں تھی زلیخہ کے کردار کا متعلق کر کے اور اپنے خیالی مفروضات سے کچھ دیر تک قطع نظر کر کے میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ زلیخہ کی طبیعت کا ناغوار پہلو صرف دو چیزوں سے مرکب تھا خود پسندی اور نخوت ان کے سوا اس کی طبیعت میں کوئی ناغوار بات نہ تھی نسوانیت نے خود پسندی اور نخوت کو اور زیادہ ناغوار اور تکلیف دے بنا دیا تھا نسوانی طبیعت کے بے موقع جذر و مد اسے اپنے اختیارات غلط طور پر استعمال کرنے میں مدد دیتے رہے اس خود پسندی اور نخوت کا میں نے اپنے دل میں تجزیہ کیا تو اس کے بعض اناثر بہت اچھے معلوم ہوئے اس خود پسندی اور نخوت کو صرف ایک موقع شناس بلند خیال اور آزاد روحی اس طرح استعمال کر سکتی تھی اس میں نخوت تھی تو اپنے ٹکر والوں کے ساتھ انسانی خاص سے کے مطابق وہ اپنے برابر والوں کو نیچہ دکھاتی اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیا کہ یہ نیچہ دکھانا ہی اس سے رشک و حسد کا باعث تھا عام نسوانی طبیعتوں کی طرح اس میں رشک تھا اور ضرور تھا جمال پرستی اور فنکاری سے جو نرمی بلکہ کمزوری میری قدرتی کمزور فطرت میں پیدا ہو گئی تھی اس کے باوجود میرا ذہن اور میری روح قطن آزادی پسند تھے میں زلیخہ میں اس آزادی پسند روح کا نسوانی عکس دیکھ کر اپنی طبیعت کا جواب پاتا تھا گھر بھر میں سب نے بہت لاوبالی اور بے فکر طبیعتیں پائی تھی جمیل کو نہ کسی قسم کی سنجیدہ ذمہ داریوں کا حساس تھا اور نہ ذمہ داریوں کی برداشت کی صلاحیت امینہ کے تین گھنٹے نگاہر خانے میں سرف ہوتے اور باقی وقت سرشار اور شرر کے متعلے میں سلیمہ کو جب بیلیں بنانے سے فراغت ہوتی تو وہ گھنٹوں اپنی سہلیوں سے معصوم لہجے معصوم تبصوم اور معصوم جنبشوں کے ساتھ ہس ہس کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ان سب سے زیادہ گہرے خیالات اور احساس کی ذہنی صلاحیت ذلائخہ نے پائی تھی یہی وجہ تھی کہ میں اس کے انہماک میں اکثر اپنی ذہنی مصروفیتوں اپنی فنکاری کا جواب پاتا اور مجھے اس کے اس انہماک میں اس کی طبیعت کی تمام تر خامیاں فراموش ہو جاتی اس کی تمام تر خامیاں اس کی خود پسندی اس کی نخوت دوسروں کے لئے تھی اس نے کبھی کم سے کم میرے سامنے اس وقت تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو مجھے ناغوار گزرتا یہ سب کچھ تھا ظاہرہ کسی چیز میں خفیف سا بھی فرق نہ آنے پایا تھا تاہم اب میں اپنے احساسات میں ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا جمیل سے پہم گفتگو کے بعد میری اثر پذیر طبیعت ہلقے دام خیال میں غیر محسوس طور پر غیر ارادی طور پر اسیر ہو چکی تھی اب میں اسے وہ خیالی مجسمہ خلوص و انس زلائخہ نہیں سمجھتا تھا اب وہ ایک جمال پرست حسنکار کا ایک نمونہ کمال خلوص نہ تھی وہ میری نظروں میں اب صرف ایک عورت تھی ایک عورت عام سطح سے کسی قدر بلند مگر پھر بھی عورت یہ دوسرا مادی احساس تھا جو زلائخہ کی نسبت مجھے ہوا پہلی مرتبہ جب میں نے گوشت و پوست کی زلائخہ کو دیکھا تو ذرا سی خلاف توقع تبدیلی کی تلافی اس کی زندگی کی گرمی نے کر دی لیکن اب بلا کسی خاص وجہ کے وہ اس بلند میار سے گر کے میری نظروں میں صرف ایک عورت رہ گئی تھی لیکن ایسی عورت کے ساتھ کچھ دماغ بھی تھا کتنا ہی الجا ہوا بلکل نسوانی دماغی کیوں نہ ہو مگر پھر بھی وہ ایک دماغ رکھتی تھی اور عورتوں خصوصا ہندوستانی عورتوں میں بھی یہ بہت غنیمت ہے اس کی کشش میرے دل میں باقی رہی صرف رنگ بدل گیا گویا اب مجھے کسی خطرناک چیز سے انس تھا اور اس انس میں بھی اب رفتہ رفتہ خطرے کی خفیف سی جھلک پیدا ہوتی گئی یہ میرا دوسرا نفسی انقلاب تھا زلائخہ اب مجھے زلائخہ نہیں کیلو پیٹرا نظر آتی تھی بے عمل اور جمال پرست طبیعت کبھی اپنے خیال مفروضات پر غالب نہیں آسکتی کچھ دنوں کے بعد میں سارجنٹ کا شہکار ایلن ٹیری لیڈی میکبت کے لباس میں دیکھ رہا تھا پھر تخیل نے میری آنکھوں پر جادو سا شروع کیا اور لیڈی میکبت کی آفائی نماز شکل کو ایک لمحے کے لیے میں نے بجائے ایلن ٹیری کے زلائخہ سے مشابہ دیکھا میرے دماغ نے ناغوار ناکامی کے پست کر دینے والے اعتراف کے ساتھ یہ تیہ کر لیا کہ زلائخہ اب اوفیلیا نہیں رہی لیڈی میکبت کے کردار کا زہر اس کی طبیعت میں اس کے خون کی گردش میں سرائط کیے ہوئے ہیں اس وقت تک میرے پاس اس خیال کی کوئی عقلی دلیل نہ تھی صرف یہ کہ یہ خیال مجھے شائرانہ معلوم ہوتا تھا میں کپڑے بدل کر جمیل کے ساتھ ٹینس کھیلنے چلا گیا دن گزرتے گئے اپنی فنی مصروفیت کے بعد میری توجہ جب زلائخہ کی طرف منطف ہوتی تو معلوم ہوتا اس کی وہ حرارت ختم ہو چکی ہے پھر بھی میں زلائخہ کے خیال میں ایک سرور محسوس کرتا اب وہ میرے لیے صرف ایک گزرتا ہوا خیال نہ تھی گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ اس کے بات کرنے کے طریقے اس کے ہاتھوں کی جنبش اس کے چلنے کا انداز ان سب کا ایک دھندلا سا عکس متحرک تصویر کی طرح میرے دماغ میں باقی رہنے لگا اجنبیت جو اتنے عرصے تک الگ رہنے سے قدرتی طور پر پیدا ہو گئی تھی اب فنا ہو چکی تھی وہ اب کوئی غیر معمولی چیز نہ تھی وہ بھی گوشت و خون کا ایک جاندار مجسمہ تھی لیکن اب میں اس میں زندگی کی آگ محسوس کرنے لگا تھا دوسروں سے باتیں کرتے کرتے یا یوں ہی جب وہ اپنے مخصوص انداز سے سر کو پیچھے کی طرف ہٹا کر اپنے شیرین لہجے میں مجھ سے دریافت کرتی یا کوئی بات کرتی تو اس کے لہجے کی یگانگت اس کی زبان کی شیرین کار فرمائی میرے دل میں بہت دور تک سرائت کر جاتی ایک صبح کو میں اور جمیل دونوں اندر ہی چائے پی رہے تھے زولیخہ نے کہا نسیم ڈرائنگ میں آج دوپہر کو تم مجھے ذرا مدد دے دینا تھوڑے ہی دنوں میں امتحان ہے دوسری باتوں کے درمیان اس کے دل فریب لہجے میں یہ جملہ مجھے ایک سیال چشمہ معلوم ہو رہا تھا جو سخت پتھروں کے درمیان پھوٹ کر بہ نکلے جمیل کی پیشانی پر تنفر کی شکنیں تھیں اس نے زولیخہ سے بے لحاظ لہجے میں کہا آپ سے ڈرائنگ کے امتحان میں شریک ہونے کو کس نے کہا زولیخہ نے نہای جھلائی ہوئی آواز میں کہا تم کون پوچھنے والے اور پھر رونی آواز میں اس نے اپنی ماں سے کہا دیکھو امہ جان یہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے میں نے زولیخہ کے لہجے کی اس فوری تبدیلی کو ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی محسوس کیا لہجے کی شیرینی صرف ایک مسنوعی نسوانی ادائے اخلاق تھی جمیل کی آنکھوں کے شولوں نے پھر مجھے اپنے اس خیال سے ہٹا کر اس کی طرف متوجہ کر دیا میں نے جمیل کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور وہ اسی غصے کے عالم میں اٹھ کر باہر چلا گیا لمحے بھر کے لیے خاموشی ہو گئی زولیخہ کے چہرے پر سنجیدہ دلکشی اور باخلاق تبسم کی جگہ کھنچاؤ اور چہرے کی سیاہی کی جھلک نے لے لی اس کے بشرے کے ذریعے سے اس کے کردار کی نخوت خود پسندی کے متعلقہ اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا مجھے لیڈی میکبت کا چہرہ یاد آ گیا اور اس پر سخت دلی کی سیاہی کی وہ خفیف سی جھلک بھی چچی نے کہا اس چھوکرے کا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے زولیخہ نے کچھ اور کہا لیکن اس طرح کے گویا اس کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر رہی ہے بلکہ اس انداز سے جیسے کوئی اپنی رائے کا تھنڈے دل سے اظہار کرتا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید انہی سادہ چالوں سے میں گیارہ بجے تک اپنے سٹوڈیو میں لیڈی میکبت کی تصویر کی نقل کی کوشش کرتا رہا آج ہمیشہ سے زیادہ زولیخہ کا تصور میری نظروں میں تھا لیڈی میکبت کے چہرے کے تمام تر زہریلے جذبات اور اس کا لباس جس میں ہزاروں افعی پھنکاریں مار رہے تھے یہ سب دھندلے ہو کر میری نظروں سے مٹتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور میں ایک مصور کی نظروں سے ان کی جگہ زولیخہ کی صورت زولیخہ کے بھیچے ہوئے ہونٹ زولیخہ کا اٹھا ہوا نیچے کا جبڑا زولیخہ کی تنگ پیشانی اور زولیخہ کے سیاہ موٹے چمکدار بالوں کو تشکیل پاتا دیکھ رہا تھا لیکن کھڑکیوں میں سے گرم مرتوب ہوا کے ایک جھوکے نے آ کر پھر میرے سامنے سارجنٹ کی اصلی لیڈی میکبت کو دوبارہ پیش کر دیا سامنے ایزل پر میرے ہاتھ کی کھینچی ہوئی نامکمل نقل تھی زولیخہ میرے سٹوڈیو میں چلی آئی وہ اس وقت ہلکے سبز رنگ کی ساڑی پہنے تھی اس وقت اس کی ساڑی کے رنگ کے بعد صرف اس کی بھدی چال کا میرے تخیل پر کچھ اثر پڑا نہ بہت اچھا اور نہ خراب اس نے بہت سادہ لہجے میں اپنے شانوں کی ایک جنبش کے ساتھ اس طرح کہا کہ گویا وہ میرے ایزل کو مخاطب کر رہی ہے نسیم چلو میرے کمرے میں چل کر ذرا مجھے ڈرائنگ کا کام پورا کر لینے میں مدد دو میں نے فوراں اپنا مقلم قریب کے ایک سٹول پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا ایک کاؤچ کے سامنے ایک چھوٹا سا سٹول رکھا تھا جس پر اس کی ڈرائنگ کی کاپی تھی کاؤچ کے ایک سرے پر وہ بیٹھ گئی اور دوسرے سرے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا اس مرتبہ میں پھر اس سے اسی قدر قریب تھا اس کے جسم کی قربت کے احساس سے میرے خون کی گردش تیز تر تھی میں اپنے چہرے کی زردی مائل سفیدی خود محسوس کر رہا تھا میرے دل سے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی میرے انفوانے شباب کا زمانہ تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک عورت سے اس قدر قریب بیٹھا ہوں اور بالکل تنہائی میں اس وقت وہ مجھے ایک عورت معلوم ہو رہی تھی گوشت و پوست کی ایک نوجوان عورت اس وقت فطرت اپنی پوری حکومت کے ساتھ میرے دل سے اس پیہم پیدا ہونے والے احساس کو زائل کر رہی تھی کہ وہ میری چچازاد بہن بھی ہے معاشرت اور مذہب کے تمام تر قیود مجھے بے بنیاد اور غیر فطری نظر آ رہے تھے فطرت نے سرشتے انسانی کو آزاد بنایا ہے تو پھر یہ خود ساختہ پابندیاں کیوں پھر میری طبیعت کی جمال پرستی اور جمالی تنقید نے ایک لمحے کے لیے شباب کی آگ کو موتدل کر دیا سر سے پاؤں تک میں نے زلیخہ کو جمالیاتی نظروں سے جانچنا شروع کیا اس کے موٹے موٹے بال جن کی چمک ان کی بے ہنگم یک جائی کو کچھ نہ کچھ قابل برداشت بناتی نظر آتی تھی لیکن خود اس کا بے ہنگم سر جو پشت اور گردن کی پشت کی طرف اور زیادہ بدنما ہو گیا تھا اس کی تنگ پیشانی اس کا سوکھا ہوا چہرہ نیچے کا جبڑا کسی قدر اُبھرا ہوا پھر اس کا جسم جو اب کسی قدر دبیز ہو کر اس کے پورے نسوانی تناسب کو فنا کر رہا تھا اور اس کے بالائی لب پر چھوٹے چھوٹے روئیں جو پاودر کی ہلکی تہے سے بغاوت کرتے معلوم ہو رہے تھے تو کیا نوجوان مصور جو بزو میں خود ایک دن ہندوستان کا تیتیان بننے والا تھا اپنے جمالی میار کو اس بے ہنگم نسوانی شکل میں تلاش کرے گا جمالی میار نشنا ہونا ناممکن تھا نہیں نوجوان مصور صرف ایک جمال پرست حسنکار نہیں وہ انسان بھی ہے اس میں انسانی جذبات بھی ہیں اس کی رگوں میں شباب کا گرمایا ہوا انسانی خون بھی ہے اس کے پہلو میں ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے اس کے جنسی جذبات دوسری جنس سے جنسی جذبات کے طلبگار ہیں تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ یہ بالکل مادی جنسی کشش ہے یہ میرے قلبی خیالات تھے میرے ظاہری حواستور ڈرائنگ کی مشقرانے میں مصروف تھے ڈرائنگ کی اثنا میں کئی مرتبہ میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس کرتی ہوئی نکل گئیں اس کا ہاتھ مجھ سے زیادہ سخت تھا میرا ہاتھ ایک حسنکار کا ہاتھ تھا جس کی نرم انگلیاں سیکڑوں حسین صورتوں کو پیدا کرتی ہیں اس کے ہاتھ کی سخت ساخت اس کے عظم کا ثبوت دیتی تھی اس کے ہاتھ سرد تھے لیکن ان کی سردی میرے ہاتھوں سے مل کر گرمی بنتی ہوئی میرے سارے جسم میں سرائت کر رہی تھی امینہ اور سلیمہ دونوں اس سے بدرجہہ حسین تھی ان میں حسن نسوانی تھا جمالی ظاویہ نگاہ سے میں سلیمہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا لیکن میرے جمالی میار کے لیے میرے خیالی پیکر بہت کافی تھے کوئی انسانی جسم میرے میار جمال تک نہ پہنچتا تھا اس لیے جمالی میار کو کسی عورت میں ڈھوننے کی ضرورت نہ تھی میرا شباب سنف مقابل میں اپنا ہماہنگ شولہ شولہ محبت تلاش کر رہا تھا فطری محبت جو ہر قسم کے باطل دعووں سے پاک ہو صرف ایک ہی محبت فطری محبت ہو سکتی ہے یعنی وہ محبت جو کسی مرد کو کسی عورت سے اس وجہ سے ہو کہ وہ عورت ہے امینہ اور سلیمہ میں وہ زہریلی حرارت نہ تھی زلیخہ کے انتخاب کی ایک وجہ تو اس کی زہریلی حرارت تھی وہی زہریلی حرارت جس کی بدولت وہ مجھے عام عورتوں سے ممتاز ایک چلتی پھلتی لیڈی میکبت نظر آتی تھی ایک بات اور بھی تھی وہ طفلانہ انس جو بچپن میں برادرانہ محبت بن کر دل میں قائم رہا اب بڑھتے بڑھتے شباب کی بغاوت کے بعد سنفی کشش کی صورت میں تبدیل ہو گیا خیالی زلیخہ کی جگہ معصومیت نے مادیت کے ہاتھ کی خوشک گرمی محسوس کی پھر جب اس نمونہ خلوص کی جگہ اور زیادہ مادی بلکہ افعی طبیعت زلیخہ نے لے لی تو مادیت نے طفلانہ محبت کو بلکل بدل کر ایک عجیب اور خطرناک کشش میں تحلیل کر دیا پھر وہ قربت جو خون کو خون سے ہوتی ہے اپنا جادو کیے بغیر نہ رہ سکی میرے قلب نے یک لخت بلا کسی کشمکش کے اپنے صحیح مقصد کا اعتراف کر لیا معاشرت اور مذہب کے خود ساختہ قیود ایک مصور کی نظر میں کیا وقت رکھ سکتے ہیں ڈروائنگ کی مشقیں پوری ہو چکیں اور میں اٹھ کر چلا آیا مگر میں اپنے میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا تھا میں نے زندگی میں ایک قدم اٹھایا تھا غلط قدم ہی سہی میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ میں نے محبت کے لیے زلیخہ کو کیوں انتخاب کیا شاید نوجوان شاعرانہ طبیعت نے آگ اور زہر کے ساتھ کھیلنا زیادہ مناسب سمجھا کہ میں نے اپنی سنفی محبت کے لیے اس لڑکی کو انتخاب کیا جس کو اس سے تمام واسطہ رکھنے والے لوگ افیہ جانگدا سمجھتے تھے پھر میں نے خیال کیا محبت مجھے زلیخہ سے ہرگز محبت نہ تھی جنسی کشش کہنا زیادہ صحیح ہوگا ممکن ہے اس کی وجہ اس کا وہ التفات ہو جو بچپن سے اب تک برابر میرے ساتھ رہا خیالات کی تبدیلی کے ساتھ میں نے تیہ کیا کہ دونوں باتیں ہیں اس کا باعث زلیخہ کی طبیعت بھی ہے اور اس کی پرانی نگاہِ التفات بھی اور میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ ابھی تک مجھے بچہ ہی سمجھتی تھی کچھ ہی ہو مجھے تو محبت کرنے سے محبت تھی مجھے شباب کے باعث عشق سے عشق تھا مجھے سنف مقابل سے ایک ہمدم تلاش کرنا تھا جذبات نفسانی کا ہمدم نہیں جذبات جنسی کا ہمدم جذبات نفسانی اور جنسی جذبات کے زمین اور آسمان کے فرق کو صرف ایک محسوس کرنے والا محبت کرنے والا دل سمجھ سکتا ہے زیادہ واضح الفاظ میں میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ میں کوئی عارضی معاشقہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں عورت کی پائیدار محبت کا جویا تھا اور اپنے تجربے کے لئے میں نے زلائخہ کو انتخاب کیا سخاوت گھری سے شروع ہوتی ہے خصوصا ہمارے ملک میں جہاں معاشرت کو وہ ہر طرح کے نقصان پہنچاتا رہا ہے میں مجبور تھا مجھے اپنی ہم مرتبہ سوسائٹی میں لڑکیاں نہ مل سکتی تھی جن سے مقابل میں اپنی طبیعت اور اپنی محبت کا جواب ڈھوننا چاہتا تھا مجھے ناچار گھر ہی میں ڈھوننا پڑا مصور فطرت کی پابندی کو اپنا مذہب سمجھتا ہے میرا ارادہ مذہبی نقطہ نظر سے اخلاقی نقطہ نظر سے معاشرتی نقطہ نظر سے انتہائی برا سہی مگر میں فطرت کا گنہگار نہ تھا ان تمام امور سے قطع نظر میرا ارادہ پاک تھا میرے جذبات بلکل نفسانی اور بہیمی جذبات نہ تھے جنسی محبت سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو دیوی نہیں بلکہ عورت سمجھ کر محبت کروں لیکن نہ اس قدر خودغرضی سے کہ میں اس ناکت خدا لڑکی کی زندگی اپنی حوث پر قربان کر دوں ممکن ہے آپ اسے عذرِ گناہ بدترز گناہ قرار دیں ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنے جذبات پر قابو نہ رہتا ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو ممکن ہے کہ میں آگ سے کھیل رہا تھا لیکن خیر اب آگ کا کھیل شروع ہو چکا تھا